اسلام علیکم آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی ساری گیمنگ سٹیمنگ کمپیٹیو ریلیٹیڈی نیوز ہیں تو ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھنا اور اسی بات پر ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو چلیے نیوز کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی ایم سی سی کا کورٹر فائنلز کے بارے میں تو پی ایم سی سی کا جو کورٹر فائنلز تھا اس کے جو کورٹر فائنلز کے گروپ ڈی کے میچز کال کھیلے گئے تھے جس کی اوورال سٹینڈنگ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ٹیم ایف فور کے بارے میں تو ٹیم ایف فور میں خان زیدان والٹریکس ولوری اور ڈیسٹوائر جو ہیں ان کو ٹیم ایف فور نے فیر ویل کر دیا ہے اور ان صرف ایف فور کے نام سے اب ایف فور کی سیکنڈ لائن اپ شہزیب والی کھیلے گی جبکہ جو ایف فور کی جو مین لائن اپ تھی اب وہ کورٹی کے نام سے کھیل رہی ہے بات کر لیتے ہیں ڈکٹیٹر گیمنگ کے بارے میں تو انہوں نے ٹینسنٹ اوفیشل سے بات کیا جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اگر ہم کلاسک میچز میں میٹ اپ کرے فینس کے ساتھ تو کیا آئی ڈی بین ہوگی تو انہوں نے کہے بلکل کلاسک میچز میں اگر آپ میٹ اپ کریں گے تو آپ کی آئی ڈی بین ہو سکتی ہے جس کے بعد جو جتنے بھی کریٹرز ہیں ان سب نے بتایا ہے کہ اب سے وہ میٹ اپ کلاسک میچز میں نہیں کریں گے اگر وہ کریں گے تو ایک نیا روم بنا لیں گے جس میں اپنے فینس کے ساتھ میٹ اپ کیا کریں گے اب بات کر لیتے ہیں اپنے چینلر پر چیاریٹری سٹریم کی تھی انڈیا میں جو کوویڈ نائٹین کی سیچویشن ہے دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈسٹرائر ای سپورٹس ایکس فائم ای سپورٹس جو ہیں اس کی دو ٹیمز باہر ہوئی ہیں جس پر میں نے ایک سپیشل ویڈیو بنا دینی تھی لیکن انفرچلیٹلی میں تین دن ویڈیو نہیں بنا پایا جس کی وجہ سے اب وہ ٹاپک پرانا ہو گیا کافی تو اس لیے میں آپ ویڈیو سپیشل نہیں بنا رہا کیونکہ سب کو اس کے بارے میں فل ڈیٹیل پتہ چل گئی ہے اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی ٹیمز کی پب جیو موائل کی رینکنگ کے بارے میں تو پرو سکرمز پاکستان نے میئے کی رینکنگ ڈال دی ہے اس میں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں فلیکس نمبر ون پہ ہے سیکنڈ نمبر پہ ٹیم بابلو ہے تھرڈ نمبر پہ ٹیم کوورٹی ہے یعنی کہ ایف فور کی اول لائن اپ اور اس کے علاوہ سیکنڈ پیج کی سٹینڈنگز بھی آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے پب جیو موائل انڈیا کی طرف سے تو انہوں نے اپنے چینل پر پب جیو موائل انڈیا پر تین پب جیو موائل کے ٹریلرز اپلوڈ کیے جس کو ایک ہی منٹ بعد کچھ ہی سیکنڈ بعد اس کو پرائیویٹ کر دیا کچھ لیکس نکل کے آئی ہیں جس میں پب جیو موائل انڈیا کا جو نام ہے وہ بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا ہوگا نہ کہ پب جیو موائل انڈیا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کا پوسٹر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں رحمان کے بارے میں تو انہوں نے سٹوری لگائی تھی مطلب ان کی اب ویسی گیم نہیں ہو پاری جیسے کہ پہلے ہوتی تھی امید کرتے ہیں وہ جلد فارم میں آ جائیں ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے ٹیم آکسی کی طرف سے جس کو یو اے جی سپورٹس نے سپانسر کر دیا اب بات کر لیتے ہیں کرپٹو کے بارے میں تو انہوں نے بتایا ہے کہ اب آپ کرونا وائرس سے ریکاور ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹرز کی گرلز لائن اپ کے بارے میں تو وہ ڈاکٹر پرگاچو نے آنانس کر دیا جس کو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ٹین ولف کے بارے میں تو جنہوں نے بتایا کہ وہ اب ہوسٹل سے اپنے گھر میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ عید کے بعد تک جو ہے وہ سٹریم نہیں کر سکیں گے اور وہ اپنے فانس کو مس کریں گے اس کے علاوہ ٹیم سٹار کے حسن ہمیں پہلی بار اپنے چینل پر لائف سٹیم کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں پپ جی اموال سٹار چیلنج اریبیا کے بارے میں تو اس کو جیت لیے گنز ای سپورٹس نے جبکہ جس میں الفا رحمان ہے وہ الفا لیجنڈ آئی ہے نائٹ پوزیشن پہ اور گلیکسی ریسر جو انڈیا کے ٹیم ہے وہ ہمیں تھرٹین پوزیشن پہ نظر آ رہی ہے ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اچھے سمک کے بارے میں تو ان کا فیس بک کا جو پیج ہے جس میں وہ پارٹنر بن چکے ہیں گیمنگ میں آپ بات کر لیتے ہیں پپ جی اموال لیکس کے بارے میں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جس میں گوڈزیلا کانگ اور اس طرح کی نئی پاپوریٹیز آنے والی ہیں سیزن نائنٹین کی اپ ڈیٹ میں آپ بات کر لیتے ہیں ای سپورٹس گائے پی کے جو ہیں وہ ایک ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں پی ایم ڈی ایل کے نام سے اس کا پرائز پول اور انٹری فی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ریجیسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو پانچ طریق سے پہلے اس ویٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے اپنی ڈیٹیل سویج کے ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر پیکچو کا جو سلور پلے بٹن تھا وہ ان کو ریسیو ہو چکے ہیں اب نیکسٹ بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر پیکچو کا جس میں دو لاکھ سے اوپر فالورز تھے ان کے انسٹاگرام پہ وہ انسٹاگرام ڈیسیبل ہو گیا کیوں ہو گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ 47 خلیفہ کا بھی جو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ تھا وہ بھی ڈیسیبل ہو گیا تو ان سب کے اکاؤنٹ کیوں ڈیسیبل ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ایم ایف سٹور پی کے نام سے ایک پیج ہے جنہوں نے کہا ہے جو جو سکیمرز کو پرموٹ کرے گا ان سب کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہوگا تو سکیمرز ان کے مطابق جو ڈاکٹر پیکچو اور 47 خلیفہ ہے انہوں نے سکیمرز کو پرموٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں جو انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیں ان کو انہوں نے ڈیسیبل کروا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جو بھی آگے سکیمرز کو پرموٹ کرے گا ان کے اکاؤنٹس بھی وہ ڈیسیبل کروا دیں گے جو وائرس گیمنگ ہے انہوں نے پرموٹ کیا ڈاکٹر پیکچو کیونکہ ان کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو گیا ہے تو ان کو جا کر فالو کریں تو جس کے بعد تو وائرس گیمنگ ہے ان کا اکاؤنٹ بھی ڈیسیبل ہو گیا جس کے بعد ایم ایف سٹور نے لکھا کہ سپیشل 47 خلیفہ اور پیکچو کو سپورٹ کرنے والے نہیں بجے گے اس کے علاوہ عمر بھائی پلیز جو ہیں انہوں نے بھی پرموٹ کیا ڈاکٹر پیکچو کو تو جس کے بعد ایم ایف سٹور نے ان کو بھی دھمکی دی شاید ڈیسیبل کروانے کی تو جس پر عمر رامے پلیز نے لکھا آئی سوئر میں بہت رولاؤں گا دوز ہو آر ٹرائنگ آور سمارٹ انڈ تنگ دی آر بگ ڈیل بی ریڈی اس کے علاوہ گیمنگ ویڈ نواب نے بھی ڈاکٹر پیکچو کو پرموٹ کیا تو جس کے بعد ایم ایف جو سٹور ہے انہوں نے دھمکی دی رائل نواب کو کہ وہ کیا آپ کو اپنا انسٹاگرام جو ہے وہ پیارا نہیں ہے تو جس کے بعد جو رائل نواب ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا تو جس کے بعد ایم ایف سٹور ہیں ان کا اکاؤنٹ ہی ڈیسیبل ہو گیا انسٹاگرام کا اس کے علاوہ گیمنگ ویڈ نواب نے ایک سکرین شورٹ دکھایا جس میں ایک گروپ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں لنکس بھیجے جاتے ہیں انسٹاگرام کے جس کو ڈیسیبل کروانا ہوتا ہے اور سارے مل کر اس اکاؤنٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں تو جس کے بعد جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ گیمنگ ویڈ نواب ہیں انہوں نے کہا کہ پیکچو خلیفہ اور وائرس کے ڈیسیبل ہونے کے بعد دکٹیٹر لیجنڈ سیم اور ایف ایم ریڈیو کا جو اکاؤنٹ تھا وہ بھی یہ ڈیسیبل کروانے والے ہیں تو مطلب ہے کہ پتہ نہیں دیکھتے ہیں آگے جا کر کس کس کے اکاؤنٹ ڈیسیبل ہوتے ہیں جس کے علاوہ ڈاکٹر پیکچو سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کو اوپر سکیمر ہونے کا الزام لگایا تیار ہے تو جس پر انہوں نے کہا کہ ویڈیو جلد آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں ڈاکٹر پیکچو اپنی ویڈیو میں کیا بتاتی ہیں کے علاوہ ڈکٹیٹر گیمنگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا اکاؤنٹ بھی جلد ہی ڈیسیبل ہو سکتا ہے تو جس پر وہ اپنا بیک اپ اکاؤنٹ بنا لیں گے یا پھر وہ اپنا نیا اکاؤنٹ بنائیں گے جیسی ان کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہوگا تو بس یار آج کے لئے اتنے ہی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا پہلے سے نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دینا اور انٹرگرام پہ آپ فالو بھی کر سکتے ہو اور نیوز بھی وغیرہ بھی سبمیٹ کروا سکتے ہو تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ